اور بھی کیا کیا اپنی زبانوں سے ہم نکالا کرتے تھے ہاں عجمیر والی سرکار آفتہ بے رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے عجمیر میں زندگی کی آخری کووالی میں نے یہی گئی تھی آخری کووالی ہاں اور وہ پورا واقعہ آج بھی ازبر ہے در پہ ایک بان جورت نے کی التجاہ میرے اولاد ہو جائے تو با خدا لے کے بچے کو در پر آؤں گی میں دیکھ عجمیر آ کر چڑاؤں گی میں رب سے کھا جانے اس کے لیے کی دعا ہو گیا اس کا پورا جو یہ مدعا لے کے بچے کو آئی وہ عجمیر میں حادثہ اس پہ گزرا یہ کچھ دیر میں ساتھ اس کی سہیلی تھی آئی ہوئی جب چڑی دیکھ تو پاس تھی وہ کھڑی گود میں اس کے بچہ تہنستا ہوا گود سے دیکھ میں وہ اُسل کر گرا رو ہی کہہ کر یہ کہ ہائے بچہ میرا رکھ لو پھر لاج دکھیا کی خواجہ پیا اور پھر واسطے دیتی ہے وسیلے دیتی ہے شبیر و شبر کے لیے معصوم اصغر کے لیے سجدے میں جو سر کٹ گیا للہ اس سر کے لیے رکھ لو پھر لاج دکھیا کی خواجہ پیا اور ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر قوال صاحب شاعر کی بات بیان کرتے ہیں کہ جو دعاوں سے خواجہ کی پیدا ہوا دیکھ کیسے جلاتی اسے پھر بھلا آنچ اس پر نہ آئی خدا کی قسم رکھ لیا میرے خواجہ نے اس کا بھرم میرے خواجہ کی ادنا کرامت ہے یہ جو نتر روز آتی ہے اجمیر میں آفتہ بے رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر یہ سب کس کی سپات ہے میرے بھائیو اولاد دینے والا کون ہے اولاد کو بچانے والا کون ہے پکار اور دعا اور التجا کا سننے والا کون ہے لیکن آپ دیکھئے مسلمان آج کہاں جا رہا ہے تو میرے بھائیو ہمارا بھی یہی حال تھا ہم بھی قبروں کی کھاک کھایا کرتے تھے اس کو اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے نانے اور دھاگے ہم بانا کرتے تھے منتیں جا کر کے مانگا کرتے تھے لیکن فضل ہے اس رب العالمین کا احسان ہے اس پروردگار کا کہ اس نے صحیح راہ پر لگا دیا صحیح راہ پر لگا دیا تو آج آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے کھڑے ہیں اور اس کی توحید آپ کے سامنے بیان کرنا ہے یہ شکر ہے اس کا میرے بھائیو آدمی کا کپڑا پھٹا ہوا ہو آدمی کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہو اس کا گھر ایسا ویسا ہو اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہو لیکن اس کے پاس اگر ہدایت ہے تو اس سے بڑا سیٹ کوئی نہیں ہے اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہدایت ہے اس کے پاس سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے میرے بھائیو تو رب کی ہدایت ہے